حضرت یوسف کو باچشائی کا خواب دکھایا باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا یوسف دو کلومیٹر دور کومے میں پڑا ہے خوشبو نہیں آنے دی اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا جا کر نکلوا لے گا جبکہ باچشائی کے لیے سفر اسی کوئے سے لکھا گیا تھا اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کوئے میں گرنا باچشا بننا ہے تو وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے باچشا بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کی منتے کرتے کہ مجھے دھکا دے دو دوسرا کہتا مجھے دھکا دے دو یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا باچشا کے دربار میں مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی سکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا یوں شیطان بھی اللہ کی سکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوال ہی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا اس کی سکیم میں باچشا کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر باچشا کو خواب دکھا کر سوالی بنایا اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی اکل و دانش کا سکہ جمع دیا باچشا نے بلائیا تو فرمایا میں این آروں کے تحت بار نہیں آوں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے عورتیں بلوائی گئیں سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور مدیع عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام سچ پر ہیں وہی قید کا خواب جو باچشا کو یوسف کے پاس لائیا تھا وہی قید ہانکا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے باچشا بنا دیا فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتہ لے گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریہ کرتے تھے فرمایا اب یہ کرتہ لے جاؤ یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا اب یوسف نہیں یوسف کا کرتہ مصر سے چلا ہے تو قرآن کے سہرہ مہک اٹھے ہیں یاکوب چیخ پڑے ہیں تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ جب رب نہیں چاہتا تھا تو دو کلومیٹر دور کے کونے سے خبر نہیں آنے دی جب سوچ آن کیا تو مصر سے کنان تک خوشبو سفر کر گئی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں شاید ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن بے وکوف ہے ہماری سوچ ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہی ہم کر سکتے ہیں اللہ نہ چاہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب کچھ اللہ کے مطابق اس دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے ہاں جو برائی کا راستہ ہے وہ ہم خود چنتے ہیں اللہ نے دو راستے ہمارے سامنے رکھ دیے ہوتے ہیں ایک اچھائی کا راستہ ہوتا ہے ایک برائی کا راستہ ہوتا ہے چننا ہم نے ہے کہ ہم نے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے اللہ نے یوسف اور یاکوب کے درمیان یہ جدائی پیدا کر کے دونوں کو امتحان میں ڈال کے اپنی مرضی سے ان کو امتحان سے نکال کے ایک کو وقت کا نبی بنا دیا اور دوسرے کو مستقبل کا نبی بنا دیا